بتا سکیں کہ امت کے اوپر حضرت سیدنا سدی کے اکبر کا کتنا بڑا احسان ہے اور جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے وہ بڑی لطیف آیت کریمہ ہے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں آیات میرا رب حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب دے رہا ہے حضرت سدی کے اکبر نے آغاز اسلام کے اندر تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں سات جلیل القدر صحابہ جن کو عذیتیں دی جاتی تھی آپ نے خریدا مہنگے دامو مہنگے دامو خریدا اور پھر فرمایا جاؤ تمہیں اللہ کی رضا کے لیے ازاد کر دیا ان میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور بھی بڑے جلل قدر صحابہ کو آپ نے خریدا اور جب حضرت سدی کے اکبر نے حضرت بلال حبشی کو خریدا تو مکہ کے اندر چیمے گویاں ہونے لگ گئی کہ بلال حبشی اس کا کوئی حضرت سدی کے اکبر کے اوپر احسان ہوگا جس کی وجہ سے سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خریدا ہے اور پھر آزاد کر دیا جب ذاتِ صدیق پر انگلیاں اٹھنے لگی جب آپ کے اس عمل کو مشکوک قرار دینے کی مضموم کوشش کی جانے لگی تو بجائے اس کے کہ صدیق خود برات کا اظہار کرتے صدیق خود فرماتے کہ یہ عمل میں نے اس لیے نہیں کیا میرے رب نے فرمایا صدیق آپ کیوں بولیں گے ہم خود ہی آپ کی طرف سے ان کو جواب دیتے ہیں یہ کتنی حسین بات ہے کتنا عظمت والی بات ہے کہ خود اللہ فرمائے پیارے صدیق آپ خاموش رہیں ہم آپ کی طرف سے جواب دیتے ہیں جھگڑا ہو جائے کوئی کہ یہ جھوٹا ہے اور کوئی اپنا آپ کا آج آئے وہ کہے آپ خاموش رہے آپ بڑے جھلیل قدر ہیں میں جواب دیتا ہوں ان کو بتاتا ہوں ان کے دانت کھٹے کرتا ہوں انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ آپ جھوٹے ہیں آپ کی ساری زندگی میرے سامنے ہے آپ نے اتنے اچھے انداز میں زندگی گزاری اور آج یہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں میں کیسے برداشت کر جاؤں اللہ فرماتا ہے میرے صدیق آپ کو صدیق کہا گیا ہے اور صدیق کہتے اسے ہیں ہر مشکل سے مشکل گھڑی کے اندر سچ کا دامن نہ چھوڑے جتنا ناممکنات کے اندر انسان آ جائے جان پر بن آئے لیکن صدیق صدیق اسی وقت ہی ہوگا جب وہ سچ کو ابیشہ اپنائی رکھے گا وگرنہ صدیق صدیق نہ رہیں گے اگر وہ سچ نہیں بولیں گے پھر صدیق صدیق نہیں رہیں گے اے پیارے صدیق ہم جواب دیتے ہیں اب ایک آیت نہیں قرآن کی سیکھڑ آیات ہیں اللہ فرماتا ہے میرے حبیب بتا دیں وَسَيُّ جَنَّبُ حَلْ أَتْقَى ان قریب دور رکھا جائے گا جہنم کی آگ سے الْأَتْقَى اس کو جو کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا بتقی ہے کیا ہے متقی ہے الْأَتْقَى اس میں تفضیل کا سیگا ہے سب سے بڑا متقی ہے اور قرآن پاک کی دوسری ایک آیت کریمہ ہماری رہنمائی کرتی ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ بتائیں تیرے ہاں سب سے بڑا عزت والا کون ہے اللہ فرماتا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا میری نظر کے اندر وہ ہے جو اتْقَاكُمْ سب سے زیادہ تقوی والا ہے جس کا جتنا میار کا تقوی ہوگا اتنا زیادہ ہماری نظر کے اندر وہ عزت والا ہوگا میں نے کہا اگر قرآن کی اس آیت کو مد نظر رکھے کہ جو جتنا زیادہ تقوی والا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا زیادہ عزت والا ہے اور ادھر اللہ خود فرما رہا ہے الْأَتْقَاكُمْ ادھر فرمایا جو جتنا بڑا متقی اتنا زیادہ عزت ادھر یہ نہیں فرمایا کہ صدیق جتنا تقوی والے اتنی عزت والے فرمایا نہیں ہم خود اعلان کرتے ہیں وَسَيُّ جَنَّبُ حَلْ اَتْقَا کائنات کے سارے متقی مل جائیں صدیق اکبر کے تقوی کے ہزاروے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتے کائنات کے سارے متقین مل جائیں اللہ سے ڈرنے والے مل جائیں خاشعین مل جائیں خوف خدا رکھنے والے مل جائیں اللہ کے لئے ہر وقت اس کے ڈر سے اس کے خوف میں آسو بہانے والے مل جائیں فرمایا پھر بھی اولین سے لے کر آخرین تک صحابہ سے لے کر میرے نبی کی امت کے آخری امتی تک فرمایا ساری کائنات کے متقین میرے صدیق کے تقوی کے ہزاروے درجے تک نہیں پہنچ سکتے میں نے کہا جس صدیق کے تقوی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اس صدیق کی صحابیت کا مقابلہ کول کیسے کر سکتا ہے جس کے تقوی کا مقابلہ تقوی ایک صفت ہے تقوی کیا ہے؟ اور صدیق میں ایسی کئی صفات ہیں ہماری نظر صرف ایک تک پہنچی اللہ فرماتے ہیں ہم اعلان کر رہے ہیں وَسَيُّ جَنَّبُ حَلْ اَتْقَا جب سب سے بڑے متقی تو پھر قرآن کا قائدہ ہے کہ سب سے بڑے عزت والے تو پھر صدیق جیسا پوری دنیا سہابیت کے اندر آپ سے بڑھ کر قرآنی قائدہ کی روشنی کے اندر عزت والا کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ الاتقا ہیں سب سے بڑے متقی ہیں فرمائے وَسَيُّ جَنَّبُ حَلْ اَتْقَا تم کہتے ہو میرے صدیق نے بلال کو خریدا ہے اس لیے کہ میرے صدیق اکبر پر بلال کا کوئی احسان تھا فرمائے مَرے صدیق نے مال اس لیے خرچ کیا تاکہ میرے صدیق کا مال پاک ہو جائے مال اس لیے قربان کیا اس لیے میری رحمہ دیا بلال حبشی کو کون خریدتا کون ان کو آزاد کرتا لیکن جب صدیق اکبر نے دیکھا تو برداشت نہ کر سکے دیکھتے آپ نے دیکھا تو پھر برداشت نہ کر سکے فرمایا جتنا تم کہو میں دینے کے لئے تیار ہوں لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دو ان کو آپ ان کو غلامی سے نکال دو حتیٰ کہ حضرت بلال حبشی کو خریدا تو پھر اللہ کا قرآن فرماتا ہے اللذی یقتی مالہ یتزکہ فرمایا انہوں نے مال خرچ کیا ہے تاکہ ان کے مال کا تسکیہ ہو جائے ان کے مال کو تحارت حاصل ہو جائے اور پھر آگے فرمایا اللذی یقتی مالہ یتزکہ وما لی احد عندہ من نعمت تجزہ تم کیا سمجھتے ہو میرے بلال کا میرے صدیق پر کوئی احسان تھا نہیں نہیں وما لی احد عندہ من نعمت کوئی احسان نہیں تھا یہ اس احسان کا بدلہ نہیں ہے بلکہ اللہ ابتغاء وجہ ربہ الاعلا میرا صدیق جو بھی کام کرتا ہے ہماری رضا کے لئے کرتا ہے ہمارا صدیق جو بھی کام کرتا ہے ہماری رضا کے لئے کرتا ہے بس یہی چاہتا ہے صدیق یہ نہیں چاہتے کہ میری بلے بلے ہو جائے واہ واہ ہو جائے مکہ کے اندر لوگ کہیں کہ صدیق جیسا سخی کوئی نہیں ہے بلکہ صرف یہ اتنا چاہتے ہیں ہاں اللہ ابتغاء وجہ ربہ الاعلا کہ وہ سہنہ رب راضی ہو جائے والا صوفہ یردہ جب میرا صدیق چاہتا ہے کہ ہم راضی ہو جائیں تو انہیں ہم بتا دیتے ہیں والا صوفہ یردہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا ہے